اسلام علیکم بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے کسان بھائیوں کا استحصال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں چاہے حکومت ہو چاہے انڈسٹریلیسٹوں بزنس مینوں یا اس کے علاوہ جو ڈیلر بغیرہ سارے ہمیشہ سے ہی کسانوں کا پاکستان کے اندر استحصال کرتے ہیں اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ حکومت پنجاب نے اعلان کیا کہ وہ کسانوں کو کسان کار دے گی جس کے اوپر ان کو ڈیلر لاکھ تک کا کرز بلا سود دیا جائے گا اب وہاں پہ ایک حکومت نے یہ گیم ڈالی کہ جو ڈیلر لاکھ کا کرز دیا جائے گا کسانوں کو تو اس کے اوپر دس ہزار ٹیکس ہوگا ایک طرح سے یہ سودی ہو گیا کہ آپ جب ان کو بلا سود کرز دے رہے ہیں تو اوپر سے پانچ ہزار ٹیکس یا دس ہزار ٹیکس کس بات کا اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ کسانوں کو یہ کرز دے رہے ہیں یہ صرف ایک سال کے لیے مطلب انہوں نے اس سال یہ کرز دیا ہے اور اگلے سال یہ آپ کو واپس کرنے ہیں تو پھر فیضہ کس چیز کا ہوا اور اس کے بعد جو سب سے بڑی کسانوں کے لیے پریشان کون بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کسان جب یہ خادرہ غیرہ لینے جاتے ہیں ڈیلر کے پاس تو ڈیلر اپنی طرف سے ٹیکس ڈال رہا ہے اگر حکومت طرف سے کسی خادرہ ریٹ اگر پانچ ہزار ہے تو اوپر سے تین چار سو ایکسٹر لے رہے جی کس بات کا وہ کہہ رہا ہے جی ٹیکس ہے اب کسان ہمارے جو زیادہ تار اتنے پڑھے لکھیں نہیں ہوتے ان کے ان چیزوں کے علم نہیں ہوتا تو جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ دو نمبری کر جاتے ہیں ان کو کہہ دے جیسے اوپر فلان ٹیکس ہے فلان چیز ہے ٹیکس کی مز میں کسانوں سے تین چار چار سو ایکسٹر لے رہے ہیں تو ایسے ڈیلر جو آپ کو کہیں ملے ایک تو آپ لوگوں نے ان کی آگے کمپلین کرنی ہے اور دوسری سب سے جو خطرناک بات ہے کسان بھائیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسان کارڈ بنوا لی ہے تو چاہے آپ اس کو پر خریداری کریں یا نہ کریں تو آپ کو پانچ ہزار پر جانا ہے وہ آپ نے ٹیکس دینے ہی دینے یا نہیں ہے